بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 1872 میں بہاولپل کے چوتھے نواب صادق محمد خان عباسی نے یہ محل شروع کروایا اور اس کو 1875 میں مکمل کیا گیا اور اس کا نام نور محل رکھا گیا اس کا نقشہ ریاست کے انجینئر مسٹر ہینن نے تیار کیا اور یہ اس کی جو طرز تعمیر ہے یہ اطالوی اور اسلامی ہے یہ حسین امتزاج ہے اطالوی اور اسلامی جو ہے فن تعمیر کا بہت خوبصورت یہ جو ہے نور محل بنایا گئی اس کا فرنٹ ویو ہے اور یہ اس کا اندرونی ویو ہے جہاں پر نواب صادق بیٹھ کر مکمل حکومتی امور چلاتے تھے یہ سامنے چاندی کی کرسی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم موجود ہیں نواب صادق عباسی اس کا جو محل جو نور محل کے نام سے مشہور ہے یہ بہاولپور کی ریاست جو پہلے ریاست تھی اب یہ پاکستان کا زبردست یہ شہر ہے اس بہاولپور میں موجود ہے تو ہم یہاں پر موجود ہیں ہم یہاں پر آپ کو اس کا جو تاریخی پسے منظر بھی بتائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اندر جا کے مکمل آپ کو ایک ایک چیز کی ڈاکومنٹری ایک ایک چیز بتائی جائے اور اس کے مطلقہ بتایا جائے کہ جو جو چیزیں وہ اس کے زیر استعمال تھی یا جو جو وہ وہاں پر فیصلے کرتا رہا جو جو کچھ وہاں پر موجود ہوگا ہم نور محل کے اندر جا کے آپ دوستوں کے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ناظرین ہم نور محل جو ہے یہ جو نواب صادق کا محل ہے اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو اندر اس کا جو بیو ہے وہ دکھاتے ہیں بیزر کرواتے ہیں یہ جو نواب صادق صاحب تھے یہ انہوں نے جو جو بہتر استعمال کیے یہ جو جو ان کی زیر استعمال ان کی تلوار اس طور پر جو جو چیزیں تھیں یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک ایک چیز دکھاتے بھی ہیں اور یہ محل کا اندرونی اور بیرونی جو بھی آپ کے ساتھ رکھتے ہیں تو ناظرین یہاں سے برا کیمرہ آپ کو دکھاتا ہے یہ جو لینڈ آف سیون جو ریورز ہے جو ان کا مکمل یہ جو بائیو ڈیٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ یہ بھی ہے مکمل جو انہوں نے ارابین سی ہے اس کا مکمل دکھا ہوا ہے ناظرین تو اس کے ساتھ پھر ہی ہے ناظرین یہاں پر میرا کیمرہ کیمرا کیوری میں اگر کچھ کوائیں گے کیونکہ ہم آپ کے لکاتے ہیں کیونکہ اگر بندہ یہ اس کے بعد انہوں نے شوٹا ہے اور انہوں نے شوٹا ہے کیونکہ اپنے شوٹا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے شوٹا ہے آپ کو کچھ جانگے راکھا ہے یہاں سے ہم اوپر جا سکھیں کیا کہ یہاں پھر گریر چاہتا ہے اس کے ساتھ میرا کیمرہ رہا میں نے فرانٹ ڈیو آپ کو دکھائے گا ایسی بھی اس کا فرائٹنگیو ہے ٹھیکے ناظرین کے ساتھ ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں ناظرین ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہاں پر نواب ثابت ہے جو امیلی بھی پر جائے کرتا ہے ناظرین بھوٹ میرا فیاملنہ آپ کو دکھاتا ہے یہ ناظرین جو ہے یہ آپ صادقی کی تو یہاں پر وہ بیعتے تھے اور اس کے ساتھ جو بھی ان کی مجلس تھی یا جو بھی قانون پاس کرتے تھے جو اسمبلی کے ان کے ارکان تھے وہ سب ان کی اندر یہ جو چیرز لگی ہوتی تھی اور مکمل یہ میرا کیمرہ میں آپ کو کانی کانی دکھاتا ہے یہ مبادرہ کی کانی دکھاتا ہے یہ اس کا کانی دکھاتا ہے یہ اس کا مجلس کی دکھاتا ہے اور یہ مکمل ان کا یہ جو بیو ہے یہ جو کاندر حصے کا تو ناظرین ہم آپ کو اب ون بھئی ون کا روم میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر وہ ان کے سیرے استعمال جو چیزیں تھی جو جو ہتھیار بھی تھے چیزیں تھی مردی تھی اور وہ جو جو ان کے ریلیٹڈ جو چیزیں سے محپنی ہیں چلیے چلتے ہیں بھاولپور کا قومی اخبار صادق الاخبار کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اور مکمل یہ جو ہے جدید ایکانومسٹ یہ مطلب ان کا یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بھاولپور سٹیٹ میں جو جو چیزیں تھی وہاں استعمال ہوتی رہی ان کا جو ہے ویو ہے مزین کیا گیا ہے دیواروں کو ان چیزوں سے قومی جنڈا بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے اس میں اور جو 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 جوڈیشل سسٹم ہے جو چیزیں تھی اور اس کے ساتھ دروانی کوٹ جو ان کے لباس تھے اس دور میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تلواریں اور اسلحہ جو اپنے دور حکومت میں وہ استعمال کرتا رہا وہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مزید یہ جو ہے خلاف کعبہ انیس سو پینتیس یہ انہوں نے رکھا ہوا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بنوا کے دیا تھا یہ نواب صادق کی تصاویر ہے اور یہ وہ جو اپنے دور میں اسلحہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی تصاویر ہے نواب صادق کی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک یہ مکمل نواب صادق کی تصاویر ہیں جو آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں یہ نواب صادق جو اپنے دور حکومت میں یہ جو استعمال چیزیں کرتا رہا جیسے یہ اس طور کا خکہ جو وہ استعمال کرتا رہا یہ کوٹ ہیں اس طور کے اس کے یہ بھی آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں یہ مکمل تصاویر ہیں جو ریاست کے جو امور چلاتا تھا جس طرح نواب صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصاویر وہاں پر جو جو میٹنگز ہوتی تھی اجلاس ہوتے تھے دربار سجایا جاتا تھا اور مکمل ان کی تصاویر آرمی کی تصاویر اور ہر کمرے میں دیو حیکل بڑے بڑے انسانی قدنوما آئینے لگے ہوئے ہیں جو مختلف خاصیت کے حامل ہیں یہ ملکہ کی زیورات ہیں اس دور کے یہ مٹی کے برتن ہیں اس دور کے یہ نواب صادق کی تصاویر اور ہسٹری ساتھ عویزہ ہیں یہ نواب بہاول جو اس کا بیٹا ہے جو پنجم تھا انہوں نے ملکہ کے لئے بنایا تھا لیکن بدقسمتی سے اس نے ملکہ نے سامنے ملوک شاہ کا قبرستان دے کے یہاں رہنے سے مزید انکار کر دیا وہ مزید یہاں نہیں رکی صرف ایک رات رکی یہاں نور محل میں ہم موجود ہیں تو یہاں پر مختلف سکول کالجز کے ٹریپ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر سکول کی طلبہ ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں جی بیٹا کیا کہنا چاہیں گی آپ یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں اور یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کیسا محسوس کیا نور محل یہاں پہ آ کے بہت اچھا محسوس کیا یہاں پر آ کر ہم نے بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جی بیٹا آپ کیا کہنا چاہیں گی بہت مزا آیا یہاں پہ مطلب ہماری فرس ٹائم ہم آئے تھے تو بہت مزا آیا جی بیٹا آپ کا ٹریپ کہاں سے آیا ہے زاہر پیر سے آیا ہے جی کونسا سکول ہے یہ البشیر البشیر ازیلا رحیم یارخہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گی نور محل آپ کو کیسا لگا بہت اچھا ہے تاریخی پسے منظر نواب صادق کے بارے میں آپ جانتی ہیں جس کا یہ ہے جی تو آپ کیا آپ کو یہ تاریخی چیز کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو یہاں سے جی بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں سے جی شکریہ بہت شکریہ سنوکر کھیلنے کے لیے نواب صادق نے الگ سے روم بنوایا ہوا ہے یہاں پر شاہی مہمان نواب صاحب سمیت ان کے ساتھ یہاں پر سنوکر کھیلتے تھے اور مختلف جو ریاستوں کے سربراہان بھی آتے تھے تو یہاں پر گیم شم ہوتی تھی یہ اس کا جو ہے باہر کا ویو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید آپ کو اندرونی طور پر ہم دکھاتے ہیں اور سامنے جو کرسی ہے وہ چاندی کی کرسی ہے جہاں پر وہ جو نواب صاحب تھے بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے اور یہ دیواروں پر ان کی جو چیزیں مزین ہیں خوبصورت تصاویر اباسیہ خاندان کی اور یہ جو ان کا فرنیچر تھا یہ سپیشل اٹلی اور انگلینڈ سے منگو آیا گیا تھا امپورٹ کیا گیا تھا یہ ان کا جو ڈرائن رومز ہیں اور سائیڈوں پر اباسیہ خاندان کی تصاویر بھی ہیں نواب صاحب کی اپنی تصویر بھی ہے اور یہاں پر لوگ مختلق کالجز انیورسٹریز کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں مکمل وہ بھی اور یہ اس دور کے افسران کی سائیڈوں پہ جو ان کے نام ہیں جو پریزڈنٹ وائس پریزڈنٹ جو محکموں کے تھے جو آرمی کے تھے تو یہ مکمل ہم ڈیٹیل آپ کے سامنے اس کی شیئر کر رہے ہیں آسیہ خاندان کا دور حکومت دو سو پچاس سال محیط رہا اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے قومی خزانے میں خطیر رقم جمع کروائی پاکستان اور انیس سو پچپن تک یہ ریاست اپنے الگ نظام کے تحت چلتی رہی اس کیا جو خزانہ وہ بھی الگ تھا انیس سو پچپن میں اسے بقاعدہ طور پر پاکستان میں زم کر دیا گیا یہ امارت چالیس ہزار چھے سو مربع فٹ رقبے پر محیط ہے یہ اسلامی اطالوی طرزِ تمیر کا حسین امتزاج ہے بہت خوبصورت یہ امار بنوائی گئی لیکن نواب صاحب خود بھی یہاں بہت کم رہ پائے ساتھ جو ملوکشا قبرستان تھا اس وجہ سے لیکن یہاں پر دیکھ کر جتنے بھی حکومتی امور جو تمام معاملاتیں یہاں تیہ ہوتے تھے ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ